اراج یہ ہے کہ خوش کو بتائیں کہ تم بڑا ظلم کرنے والے ہو تمہیں پتہ نہیں کہ عالمی سیاست میں ہو کیا رہا ہے تم غیر قوموں کے آلہکار بن گیا ہو تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تم کس لیے کیا کر رہے ہو تم توائی دیریکشن نہیں رہی کوئی تمہارا رخ معین نہیں ہے اور آنکھیں بند کر کے ایک بیرونی طاقتوں کے آلہکار بنتے ہوئے اپنے وطن کے اوپر تم مسلط ہو گئے شرم نہیں آتی تمہیں کوئی حیاء باقی نہیں رہی کہ جس قوم جس فوج کو غیر قوموں کے تسلط سے بتانے کیلئے قائم کیا گیا تھا اور ساری قوم اپنا خون پلاتی ہے تمہیں اس وجہ سے کہ تم غیروں کے تسلط سے محفوظت ہو اس پر تم خود مسلط ہو گیا فوج کا ضمیر آج بھی زندہ ہے اس کو جوڑے تو صحیح فوج کی بھاری ایک سریعت سمجھے گی اس بات کو اور بغیر خون خرابے کے بغیر ان کے خراب نفرت کی تعلیم دیئے ان کے اندر ایک شعور بیدار ہوگا یہ اپنے افسروں کو کہیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے چند دن ہوئے ہم نے آزادی حاصل کی تھی اور اپنی آزادی کے اوپر ہم خود تبر بن کر بیٹھ جائیں تبر بن کر پڑھیں اور آزادی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ آواز اگر باہر سے اٹھے گی تو فوج میں مدافیت پیدا کرے گی اگر فوج کے اندر سے اٹھنی شروع ہوئی تو یہ آواز فوج کو ازادی کا احساس دلائے گی اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلائے گی اس نعرے کے خلاف مرافیت اور مدافیت پیدا نہیں ہوگی بلکہ اس کے حق میں مزید دل مزید فوجی اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دیں گے ایک آواز بڑھتے بڑھتے دو تین چار آوازوں میں تدیل ہوگی اور یہ اعلان کرنا اخبارات میں ایسے بیان دینا ہرگز ملک کے مفاد کے خلاف نہیں ہے کوئی قانون شکلی میں اب کوئی نفرت کی تعلیم نہیں دے رہے آپ نے ایک عاملہ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے ایسا نہ کرو تم کر سکتے ہو مگر ہم تمہیں تمہارے زمین کا واسطہ دیتے ہیں تمہارے بطن کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں تمہارے ماں اور بہنوں کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں تمہارے بلکتے ہوئے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی ہی قوم کی ازادی کو نہ لوٹو چھن سکتے ہو کیوں نہیں چھن سکتے طاقت کی بیث نہیں ہے مگر اگر چھن ہوگے تو ہمیشہ کے لیے ملون بن جاؤگے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں عبرت کا ایک نشان بن جاؤگے میر جعفر کے نام کی طرح تمہارے نام پر لانتے جال جائیں تمہارا نام میر صادق کا نام بن کر دوبارہ عبرے گا یہ بتاؤ اس قوم کو